موسیقی دو سے تین پلیئرز کی چینجز ہے اس کو کیا جا رہے ہیں دو سے تین چینجز کی جا رہی ہیں ٹیم کے اندر جس میں ایک تو فخر زمان کی جگہ پہ امام الحق کو کھلانے کا سوچا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آصف علی کی جگہ پہ خوشدل شاہ کو ڈیبیو کروانے کا سوچا جا رہے ہیں اور محمد عرفان کی جگہ پہ محمد موسیٰ یا محمد حسنین کو آج ٹرائے کیا جائے گا تو کیونکہ پہلے دو میچیز ہوئے ہیں اس میں آسٹریلیا کی سٹرانگ بالنگ لائن کے سامنے صرف ایک بابر آزمی ہے جنہوں نے ایک زبردست ایک اپنی پرفارمنس دی ہے پچھ پہ کھڑے رہے ہیں ففٹیز انہوں نے کی ہیں دوسرے ٹی ٹونٹی میں مطلب افتخار احمد اور بابر آزم کی ففٹیز ہاف سنچری کے باوجود آسٹریلیا ساتھ وکٹوں سے میل جی دیا تو آورال پاکستانی بیٹس مین ہے وہ ٹوٹلی فلاپ ہو گئے ہیں کوئی زیادہ اچھا پرفارمنس نہیں کر پائی ہیں فخر زمان کی تو خاص طور پر پرفارمنس بہت ہی بری رہی ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے اتنی پور گھڑیا پرفارمنس دکھائی ہے فخر زمان نے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیڑھ سالوں میں اب تک مطلب بارہ مند سے زیادہ ہو گیا ہے اور انہوں نے بارہ ٹی ٹونٹی میچیز میں مطلب جو نا ایک بھی ففٹی ابھی تک انہوں نے سکور نہیں کیا اور ان کا میکسیمم ہائیہ سکور ہے وہ ٹونٹی فور رنز ہے آپ اندازہ لگا لیں تو میں نے صحیح بات کیا ہے ایسے پلیئر کو یار دفعہ مارو باہر پھینکو اس کو اس کے کیا ٹیم میں جگہ ہے جولائے میں پچھلے سال جولائے دو ہزار اٹھارہ میں آصف علی نے ڈیبیو کیا تھا ڈومیسٹر کرکیٹ میں تو آصف علی کی جی بڑی زبردست پرفارمنس ہوئی ہے لیکن جب انٹرنیشنل میچ ہی جاتی ہے تو تب آصف علی کو موت پڑ جاتی ہے تب سامسونگ جاتا ہے مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ پچیس ٹی ٹونٹی آپ نے کھیل لیے اور آپ تین سو اکتیس طرح انز ابھی تک آپ نے بنائی ہے کیا آپ کی ایوریج ہے میڈل آرڈر میں آپ کو ہیٹر چاہیے بھئی مطلب آپ سے ہیٹنگ ہوگی ڈیتھ آورز میں تو سکور بنے گا نا سکور بنے گا تو پھر آپ ایک اچھا میچ کرو گے اور بالنگ لائن کے اندر بھی مارے بالرز ہیں ان کو بڑی جو ایک پیشن کے ساتھ بڑی فٹنیس کے ساتھ بالنگ کرنا پڑے گی پھر جا کے آپ کریں گے پہلا میچ بارش کی وجہ سے آسٹریلیا نے مطلب جو انا وہ جیتے جیتے رہ گئی ہے وہ بارش کی وجہ سے پاکستان بچ گیا دوسرا میچ میں تو بلکل ہاریس سوہیل نے تو قسم ہی کھائی ہے کہ یار مطلب کیلنا ہی نہیں ہے ہاریس سوہیل دونوں میں بھی فلوب فخر زمان بھی دونوں میں فلوب دفعہ مارو یار ایسے پلیئرز کو جنہوں نے اگر نہیں کرنی ہے یہی بات میں سریس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ چلو ڈیبیو آپ خوشدل شاہ آئے ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ عام کا چار ڈالنے کے لیے یہاں پہ ساتھ لے کے آئے ہو ڈیبیو کرو یار آپ ان کو جیسے دیکھو بفتخار احمد ایک بلکل نیا پلیئر آیا اس کو آسٹریلیا کے خلاف کھلایا اس نے ایک زبردست پرفارمنس دی ہے آج کھلاو اس کو محمد موسیٰ کو آپ کھلاو جس کی اسلام آباد یونائٹیڈ میں اتنی اچھا ان کا اتنا اچھا بولنر ہے اس کو آئے ڈیبیو کراؤ اس کو موقع دو مطلب یہی تو ٹائم ہے مطلب اتنا اتنا سال ان پلیئرز کو فارق کرو آپ نہیں پرفارمنس دے رہے ہیں برحال ابھی تیسرا ہے ابھی سریز آسٹریلیا ایک سیفر سے جیتا ہوئے اگر پاکستان آج میچ جیت جاتا ہے تو سریز ایک ایک سیفر برابر ہو جائے گی تو پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے بابر آزم ایک اچھی اننگز کھیل رہا ہے ایک اہزا کیپٹن دکھا جائے تو اس نے بہت اچھا پرفارمنس کیا ہے ایک اکیلہ ہی بچارہ جو آنا وہ ان کی بیٹنگ ان کی ایک بڑی سٹرونگ بالنگ لائن کے خلاف مدب کریس پر موجود رہا ہے کوئی دوسرے بھی تو آئیں اس کا ساتھ دیں کم از کم تو ہمیں کم از کم ہمارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بولرز ہیں ان کو بھی ڈیتھ ہاورز میں اور سٹارٹ میں اندر ان کو بڑی زبدست بالنگ کرنی پڑے گی دیکھیں آپ سٹارٹ کے اندر اگر آپ ارلی وکیٹس پک کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو آنے والی ٹیم ہوتی ہے آنے والا جو پلئر ہوتا ہے اس کے پر دباہ ہوتا ہے اس کے پاس دس ہاورز کے بعد اگر وہ ہٹنگ کرتا ہے کوئی غلط شارٹ کھیلتا ہے تو وہ کیچ پکڑے جانے کے چانسیز ہوتی ہیں تو برحال ہمیں ہمارے بولرز کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ میں رکھیں جو آسٹریلیان جو بالنگ لائن ہے جیسے سٹیون سمیتھ ہو گیا وارنر ہے یہ بڑے خطرناک ہے اسی طرح ایرون فنچ ہے تو ان کو جتنا زیادہ دباؤ کے اندر ایک صحیح لیندھ کے پر آپ بال ڈالو گے تو یہ مطلب کنفیوز ہو کے غلط شارٹ کھیلیں گے تو یہ جلدی آؤٹ ہو جائیں گے اور اسی طرح بابر آزم کے ساتھ حالی سوہیل کو چاہیے کہ وہ کم از کم ان کو ان کو اگر آج موقع دیا جارہا تو کم از کم اپنی دونوں میچیز کی قصر ہے آج کے میچ میں نکالے تو دیکھتے ہیں ابھی یہ چار گھنٹے کے بعد میچ سٹارٹ ہوگا میرا خیال ہے کہ پاکستانی یہ ڈیڑھ بجے کے ٹائم میچ سٹارٹ ہوگا دو بجے انڈیا کا ٹائم ہے دھپیر کا اس میں میچ سٹارٹ ہوگا تو میچ کے بعد بھی انشاءاللہ گپ شپ لگائیں گے تو ابھی میں بڑا ہاپ فول ہوں کہ پاکستان ایک آج اچھا اچھا کھیل پیش کرے گا ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا اور ہمارے دو تین بیٹ سمنٹ ٹک جائیں تو زبردست ہے پاکستانی ٹیم کی سپیرٹ زبردست ہے ہم میچ جیت سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پیش کریں تاکہ ہمیں خوشی ہو قوم کو ذرا ایک خوشی دیں آپ آج جمعہ کا دن ہے تو فرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے گا کہ ابھی یہ آج کا میچ ہے بھی جو تھوڑی دوے بعد پرت کے گراؤنڈ میں سٹارٹ ہوگا اس میں پاکستان ون کرے گا یا آسٹریلیا ون کرے گا آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا اور جو لوگ فرس ٹائم میرے چینل پہ آئی ہیں وہ کائنڈی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پھر میچ کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے دیکھتے ہیں کیا آپ چلتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ تھنکس فور وچنگ